تو ابن تین کہتے ہیں کہ اس نے کہا میرے گھر والے انتظار کرتے رہے تو وہ اہلیہ ہو گئی بچی ہوئی باقی یہ جانور کہاں سے آگئے وہ کہاں انتظار کر رہے تھے تو دعودی رحمت اللہ علیہ کی اس شرعہ پہ ابن تین نے اعتراض کی ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس پہ ایک روایت نکل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے دعودی کی بات کیونکہ سالم رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میں اپنے والدین کے لیے کوئی چیز منع نہیں کرتا تھا والدین سے کوئی چیز ہداکے نہیں رکھتا تھا گھر والوں کو بھی اور مال کو بھی اور پھر اس کی تفصیل انہوں نے کیا ہے وہ ایک علمی بات ہے مگر صرف یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ محدثین اور شرعہ اور فقہہ جب بات کرتے ہیں لکھتے ہیں تو ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں کہ ان الفاظ سے کیا ثابت ہوتا ہے کیا چیز پتا چلتی اس نے کا پروردگار تو جانتا ہے کہ ہوا پھر یہ کہ میں جب گھر پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے اور میں ان کے سروں کے پاس بیٹھ کیا یعنی چار پائیاں جہاں ان کی بچی بھی تھی میں بیٹھ کیا اب میرے لیے یہ تھی کہ میں انہیں اٹھانا بھی نہیں شاہتا تھا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو اور انہیں کوئی تکلیف مجھ سے پہنچے اور دوسرے یہ تھا کہ میں نے کبھی بھی اپنے گھر والوں کو اپنی بچی کو دودھ نہیں پلایا تھا ان بکریوں کا جب تک کہ میرے والدین نہ پی لیں یہ آتا تھا آدمی بکریوں چرا کر اور دودھ نکالتا تھا اور اس دن بھی اس نے دودھ نکالا اور وہ پیالا یا جو برطن تھا دودھ کا دول جو تھا وہ لے کے اپنے والدین کے سرہانے بیٹھ کیا اور مشکل یہ پیش آئی کہ انہیں بھی نہیں اٹھا سکتا اور اب بچی ہے اس کو بھی دودھ نہیں زیادہ پلا سکتا زیادہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ بچی رونے لگی اور اس نے کہا پردگار تو جانتا ہے کہ وہ بچی میری جو تھی وہ روئی اور اس کے رونے کے بوجود میں نے اسے دودھ نہیں دیا اس پہ سوال اکھتا ہے جس پہ محدثین نے لکھا ہے کہ بچی کا آخر کیا تھا کیوں نہیں اسے دودھ پلایا گیا تو حافظ ابن عجر رحمت اللہ رہے کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ میں نے اتنا دودھ تو اس نے پلا دیا جو اس بچی کی بھوک کے لیے کافی ہو جاتا لیکن اس سے زیادہ دودھ زیادہ جو پلا دیتے ہیں کبھی یا بچہ پیتا ہے اپنی خواہش سے اس کو چھڑا دیا اور وہ رکھا کہ والدین میرے پی لیں تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے اس کے بعد پلائیں گے تو انہوں نے لکھا ہے اس نے کوئی حق سائے نہیں کیا ایک اور تعویل بھی اس کی انہوں نے کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کی بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کی شریعت میں یہ جائز ہو کہ وہ اپنی اولاد پر اپنے والدین کو ترجیح دیں ہر معاملے میں یہ تو حافظ صاحب رحمت اللہ علی کی بات ہے نا ہمارے ہاں اسلام میں بعض معاملات ایسے ہیں جس میں اولاد کو ترجیح یقیناً حاصل ہے بعض معاملات میں والدین کو حاصل ہے قرآن پاک میں کسی وقت یہ بات آئی تو وہاں بحث کریں گے بہرحال یہ بحث کرنی کہ حق تو بچی کا تھا اب کیا ہو گیا ان ساری چیزوں میں جتنے لوگ حقوق کی بحث کرتے ہیں نا دیکھئے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے بہت سے حقوق بہت سے لوگوں کے رہ جاتے ہیں ہمارے زمانے میں پکسر گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ بیٹی کہتی ہے میرا یہ حق تھا میرے پیرنٹس نے نہیں دیا والدین کہتے ہیں ہمارا یہ حق تھا اولاد ایسی نا فرمان ہو گئی انہوں نے یہ حق نہیں دیا بھائی کہتا ہے بھائی نے حق نہیں دیا بیوی کہتی ہے شوہر نے حق میرے پورے حقوق نہیں کیے اس سے پوچھیں یہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے بیوی کا حال ایسا ہی ہے آپ کو اس معاملے میں ایک حدیث ارز کریں اگر کوئی سمجھنا چاہے اور زندگی بھر اس پہ عمل کرنا چاہے تو بہت بڑی بات ہے جو مسلم میں آئی ہے صحیح بخاری میں بھی ایک جگہ آئی ہے اور وہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور ہم سے کہا کہ انہا ستکون بادی اثرتن دیکھو میرے انتقال کے بعد تم ایسے کام دیکھو گے جس میں اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی حق تمہارا بنتا تھا اور وہ کسی اور کو مل گیا حکمرانی تم لوگوں کو کرنی چاہیے تھی وہ کسی نے کسی اور کو حکمرانی دے دی وہ امورن اور تم ایسے کام دیکھو گے تم کے رونہا جنہیں تم ناپسند بھی کرو گے آپ ملک کے لیول سے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ملک کی بات فرما رہے ہیں نا آپ ملک کے لیول سے اس صدی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر لے آئیے کہ کسی کا حق کسی کو مل گیا اور کچھ کام تھے جو ہونے تھے نہیں ہوئے کسی نے کوئی کام کر لیا اس پہ وہ ایسی چیزیں جو ناپسند ہوتی ہیں آدمی کو لیکن گھر میں تو سب میں رہنا ہے تو کتنی اچھی بات ابن مسود رضی اللہ عنہ نے بات کی ہے کہتے ہیں ہم نے ارز کیا کیفت عمر اللہ کے رسول پر آپ فرمائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں جب یہ چیزیں ہم دیکھیں من ادرک من نازالک جب یہ بات آ جائے کہ حقوق ہمارے غصب کر لیے جائیں حق ہمارا بنتا ہو کسی اور کو دے دیا جائے اور ناپسندیدگی کے حالات پیش آئیں ایسی چیزیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا اچھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ان کی تو ساری باتیں اچھی ہیں اس حدیث پر عمل کرنے سے سارا خاندان ٹھیک ہو سکتا ہے اگر تھوڑی سی عقل سے کام دیا جائے آپ نے فرمایا تو ادون الحق اللذی علیکم غور کرو دیکھو جو تم پہ کسی کا حق بنتا ہے نا وہ دیتے رہنا یعنی یہ تمہاری اپنی ڈیوٹی ہے اپنا فرض جو ہے وہ پورا کرنا تمہارا حق کوئی مار بھی لیتا ہے نا تم اپنا حق پورا کرتے رہنا ایک بات تو یہ کہی باپ نے بیٹے کا حق مار دیا باقی اولاد کو زیادہ کچھ دے دیا تو کیا بیٹے کا حق بنتا تھا یہ احتجاج کرے اخبار میں اشتہار دے لڑے نہیں نہیں اس کا حق اس کا حق تو سل ہو گیا لیکن باپ کا حق کیا تھا بنتا ہے اس بیٹے کے ذمہ کیا تھا کہ باپ کی فرما برداری کرتا رہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اپنا حق دیتے رہنا شوہر دیر سے آتا ہے اور شوہر سلم کرتا ہے اور وہ ان لوگوں کو ترجیح دیتا ہے اپنی بیوی پر جو ترجیح اسے نہیں دینی چاہیے تھی تو بیوی کا کیا مطلب ہے تو وہ احتجاج کرے بولنا چھوڑ دے کھانا بگانا چھوڑ دے بردن توڑے لڑ پڑے نا آنزل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے ذمہ جو حق بنتا ہے نا وہ تو پورا کرتے رہنا اور ہمارے حقوق کا کیا ہوگا اگلے جملے میں فرمایا وَتَسْأَلُونَ اللَّهُ لَّذِي لَكُمْ اور جو تمہارے حقوق کوئی نہیں دے رہا تو اللہ سے اپنا حق مانگتے رہے کیسی زبردست بات فرمائی ہے کہ اپنی ڈیوٹیز پوری کرو اور جو لوگ تمہارے حق کو غصب کر رہے ہیں لڑائی چھگڑا ان باتوں کو چھوڑو بس اللہ سے اپنی حق مانگتے رہنا یہ ہے مسلم کی روایت جس پہ عمل کرنا چاہیے ہمارے زمانے میں خاص طور سے جہاں حقوق کی بحث آتی ہے کہ کیا فرض تھا کیا حق بنتا تھا لوگ اپنی اپنی صدہ پہ احتجاج کرتے ہیں سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور کیا کیا توڑ پور شروع ہو جائے گی ہر معاملے میں ظاہر ہے کہ صبر بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن گھر کا ماحول معاشرے کو اگر بنانا ہے تو اخلاقی اعتبار سے شوہر اگر غصب کر رہا ہے حق کو تو بیوی کو چاہیے اس کے حقوق پورے کرتی رہے اور جب یہ خیال آئے کہ شوہر کے ذمہ تھا مجھے کپڑے لے کے دیتا مجھے یہ یہ نیکیاں میرے ساتھ کرتا اللہ سے مانگنے بیٹھ چائے کہ اللہ وہ تو حق دینی رہا آپ حق دے دیجئے اور یقیناً اللہ کسی کا حق اپنے ذمہ نہیں رکھتا بڑی غیرت والی ذات ہے اس کے شوہر کے حقوق جو اس نے پورے نہیں کیے اس سے کہیں زیادہ اللہ اسے دے دے گا اولاد حقوق پورے نہیں کرتی ماں باپ کو کیا چاہیے نکال دیں گھر سے آخ کر دیں نہیں ایسے نہیں ہیں بس جو والدین کا حق بنتا ہے والدین کا جو فریضہ ہے وہ پورا کرتے رہیں اپنی اولاد کے ساتھ اچھے رہیں اولاد نالائق ہو گئی نہیں پورا کر رہیں اللہ سے مانگنے بیٹھ چائے کہ اللہ مجھے میرے حقوق چاہیے یہ میری اولاد تو نکمی نالائق یہ تو کرتے نہیں ہیں خدا بندہ تو اس کی تلافی فرما دے اللہ تعالی ایسی تلافی کر دے گا کہ وہ اولاد جو ایسی نکلے گی تو قیامت میں اپنے عمال کو کچھ جانے اس کو کوئی دکھ و لنج نہیں پہنچے دیکھا آپ نے کتنا زبردست حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے تو اس لیے وہ جو بچہ رو رہا تھا وہ جو بچی رو رہی تھی اس لیے کیا کیا اس بچی کو اتنا دودھ پلا دیا جو پھوک پٹانے کو کافی تھا اور پھر کھڑا ہو گیا وہ اپنے وہ جو دول یا برطن تھا جس میں جس میں دودھ تھا لفظ یہ آئے ہیں کہ اور میں رات پھر اپنے والدین کے لیے یہ دودھ لے کے کھڑا رہا یعنی دودھ کے ساتھ رہا اور میری بیوی اور میری بچی وہ بھوک میں رہی اور میں نے انہیں دودھ نہیں پلایا حتی یشربہ بوایا یہاں تک کہ صبح جب فجر ہوئی تو پھر میرے والدین اٹھے اور میں نے انہیں وہ دودھ پیش کیا انہیں پلایا اور میں نے فجر تک انتظار کیا اور اللہ آپ جانتے ہیں یہ نیکی میں نے آپ کے لیے کی تھی اللہ میں نے جو اپنے والدین کا عدب اور احترام کیا تھا خداوندہ یہ تیرے ہی حکم کی وجہ سے تھا تیری وجہ سے تھا ففرج انہ اللہ اس طرح کر دے کہ اس پتھر کو ہٹا دے اس نیکی کے صدقے میں جو میں نے اپنے والدین کے ساتھ کی تھی اور پھر کیا ہوا اس نیکی کے صلح میں اس نیکی کے صدقے اور اس کے توسل سے اللہ کا عالی نے وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹا دیا اور یہ لوگ بڑے خوش ہوئے اس سے لیکن نکل جانا اس سے ابھی بھی ممکن نہیں تھا اب تیسرا جو تھا اس نے اللہ تعالی سے مانگنا شروع کیا اور اس تیسرے نے کیا کیا اس نے بھی اپنی ایک نیکی یاد کی اور اس نے کہا اللہم انکنت تعالیم صحیح بخاری کے لفظ یہ ہے کہ اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میری چچا زاد ایک بہن تھی قزن تھی من احب بن ناس علیہ اور مجھے اس سے بڑی محبت تھی بڑا تعلق تھا اس سے اور میں نے اسے گناہ کی دعوت دی اور اس نے انکار کر دیا اور ہوا یہ تھا اصل میں کہ اس نے اسے مجبور کرنا چاہا اور وہ بہت شریف اور عصت والی خاتون تھی اور وہ ایسی باتوں کا تصور نہیں کر سکتی تھی اور پھر بات ختم ہو گئی اور قید کا زمانہ آ گیا اور جب قید پڑا ہے تو یہ عورت آئی اور اس کی قزن نے اسے آکے کہا کہ میرے بچے یا جو بھی ہے مر چائیں گے اور دیکھو مجھے کچھ پیسے چائیں گے اور قید بھی اس سال اتنا شدید پڑا کہ لوگ اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھتے تھے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بات آئی ہے اور اس نے اسرار کیا کہ یہ پیسے اسے دے دے تو اس نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں پیسے دوں کتنے اس نے کہا مجھے سو درہم چاہیے سو روپے اس روپے آنے کے چاہیے جس نے کہا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک تم میری بات نہ مانو پھر وہ اسرار کرتی رہی اور تیسری بار پھر اس نے اپنے شوہر سے جا کے پوچھا اس نے کہا وہ مجھے گناہ پہ مجبور کر رہا ہے اور اگر پیسے میں نہیں لوں تو سب مر جائیں گے ہم کیا کروں تو اس کے شوہر نے دل پہ جبر کیا اور اسے کہا کل گزرو جو کچھ وہ کہتا ہے یہ واپس آئی اور اسے کہا میں تمہیں ایک سو کی بجائے ایک سو بیس دیتا اور جب اس میں بات تیہ ہو گئی تو وہ رونے لگی ایک حد تک پہنچ کے اس نے اس سے پوچھا کہ کیوں روتی ہو تو وہ بولی اور کہنے لگی اخاف اللہ رب العالمین اللہ سے ڈرتی ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور پھر وہ کہنے لگی کہ وہ آدمی وہ جو تھا وہ کہنے لگا پروردگار اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ یہ تو اس مجبوری میں اللہ سے ڈر رہی ہے اور مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے خدا نے اتنا کچھ مجھے دیا ہوا ہے اور میں اپنی خوشحالی کے زمانے میں بھی خدا سے نہیں ڈر رہا تو اس لڑکی کے اس فکرے نے مجھے پگھلا دیا اور میرے جذبات سرد پڑ گئے اور میں ہٹ گیا ایک حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب یہ حرکت کر دی جاہی تو اس نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں جو چیز اللہ نے حرام کی ہے مت کرو تو اس نے کہا کہ انا احق و ان اخاف ربی تم اللہ کا واسطہ جو دے رہی ہو تو اللہ کا حق بہت بڑا ہے مجھے سوچنا چاہیے کہ خدا نے جو چیز میرے لئے حرام کرتی ہے میں کیوں کروں میں تم سے زیادہ کیوں نہ خدا سے ڈرتنے والا بن جاؤ یہ ہے احتیاج یہ ہے مجبوری جب قہد پڑتا ہے جب ذریعات زندگی پوری نہیں ہوتی تو عفت اور تعلق اللہ کے ساتھ اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے چاہیے کہ انسان کبھی کسی کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھائے اللہ تعالی سے اچھا تعلق رکھنا ہی شایئے اور اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو ہمیشہ اچھی طرح رکھے اور خدا سے ڈرتا رہے وگرنا جو انسان یہ کرتے ہیں ایسے کام لوگوں کی مجبوریوں سے فائدے اٹھاتے ہیں یہ مجبوریوں سے فائدے اٹھانا کچھ سستا نہیں پڑتا اس کی کئی گناہ پھر قیمت ادا کرنی پڑتی کسی کی قسم پرسی میں ہسنا اس پہ مزاک اڑانا یہ برے لوگوں کی بات ہے حضرت عبد الرحمن بن غنم اور اسمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ ان کی روایت آئی ہے مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سب سے اچھے بندے وہ ہیں کہ اذا رو جب دیکھو تم انہیں تو ذکر اللہ اللہ کی یاد آجائے ان کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے تو اللہ کی یاد آتی ہے کہ اللہ کا اچھا بندہ ہے وقی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو کسی نے پوچھا کیسے تو کہنے لگے میرے المومنین کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے سب سے اچھے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیں جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آجائے اور اللہ کے بدترین بندے سب سے زیادہ شرارتی سب سے زیادہ گرے ہوئے لوگ کون ہیں حضرت علیہ وسلم نے فرمایا جو چوگلیاں کھاتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی کروا دیتے ہیں اور آپ نے فرمایا خدا کے نیک بندوں پر جب سختی خدا کے نیک بندوں کو دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کہ یہ بھی سختی میں پڑے یہ بھی ہلاکت میں پڑے یہ بھی گناہ کرنے لگے دیکھا آپ نے کتنے برے بندے ہیں کسی اللہ کے نیک بندے کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ خدا کا نیک بندہ کسی مصیبت میں آگیا ہے تو پھر ہستے ہیں کہتے ہیں ہاں اب پتہ چلا حولی صاحب کو اچھا ہوا ہے اس پکڑ میں آئے اللہ کے کسی اچھے بندے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی کسی طرح یہ گناہ کرے نا پھر ہم اور یہ سب برابر ہو جائیں اللہ کے کسی اچھے بندے پر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ اندر سے خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا ہے تم بہت بنے پھرتے تھے اب پتہ چلا ہے تمہیں آئینا خدا کی پکڑ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس انسان پر بھی تکلیف کا دور آئے کوئی خدا کی پکڑ ہوا کرتی ہے اللہ اپنے بندوں کو کبھی کبھی انتحان سے بھی بزارتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیسا صدوق اور رویہ اس نے رکھنا ہے کبھی بھی خدا کے کسی اچھے بندے کو مصیبت میں دیکھ کے خوش نہیں ہونا چاہیے دشمنوں پر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کے دوست تو دوست ہوتے ہیں اور یہ بڑی بری بات ہے بہت بری بات ہے یہ ہوتی ہے کہ دل خوش ہوتا ہے اندر سے کہ بہت نیک بنا پھرتا تھا اچھا ہے کبھی گناہ میں یہ پڑے نہ پتا چلے اس کا گناہ کیا ہے اور کسی طرح یہ برباد ہو کسی دن یہ بھی قرض مانگنے آئے تو پھر پتا چلے گا پھر ہم بتائیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں دوسروں کی مجبوریوں سے فائدے اٹھانے ہیں مصند احمد میں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ دیکھو ایسے نہیں کرنا عذر قبول کر لینا چاہیے اس کو عذر پیش آ گیا تھا یہ آئی تھی اس لئے کہ اپنے بچوں کو بچائے اپنے شوہر کو بچائے نہیں رہے پیسے کیا کرتی تو اس نے کہا کہ اللہ سے درو اور اس نے کہا جہنم تم یاد کرو خدا نے اس گناہ پر اس کی سزا لکھیے تو یہ کہتے ہیں اللہ صرف وقم تو انہا اللہ میں اس سے ہٹ گیا تھا مجھے جب اس نے جہنم کی بات کہی تھی مجھے تیری یاد آگئی میں ہٹ گیا تھا کبھی بھی کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی انسان یہ نہ سوچے کہ قیمت نہیں دینی پڑے گی قیمت کی ادائیگی کرنی ہی پڑتی ہے ہو نہیں سکتا اسی لئے حاکم نے رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرائی عورتوں کے معاملے میں اپنے آپ کو پاک رکھنا تمہارے گھر کی عورتیں پاک رہیں گی جو دوسری خواتین کے معاملے میں گناہ کرویا سوچتا ہے نا وہ یہ سوچ لے کہ اپنے گھر پہ کیا بیتے گی آپ نے فرمایا پرائی عورتوں کے معاملے میں پاک رہو تمہاری اپنی عورتیں خواتین پاک رہیں گی اور فرمایا اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کے ریٹرن میں جواب میں تمہاری اب اولاد ہوگی تو وہ تمہارے ساتھ اچھا ہی سلوک کرے گی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی آدمی عذر کے لیے آئے اپنی غلطی کا عذر پیش کرے محقن کانا او مبتلا چاہے وہ سچ کہہ رہا ہے اور چاہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے شرمندگی سے آتا ہے نا کبھی آدمی بچہ کبھی آتا ہے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے باپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے تو یہ مراد نہیں ہے کہ ہر جگہ یہی اصول چلے گا کبھی کبھی آدمی تربیت بھی کرتا ہے وہاں دل اپنا کڑا کرنا پڑتا ہے لیکن عمومی زندگی میں آنجز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطاہو اخوو متنسلن جب تمہارے بھائی تمہارے پاس آئیں اور اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے عذر پیش کر رہا ہے نا وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے اسے قبول کر لینا فَإِلَّمْ يَفَعَلْ اور اگر تم اس کا عذر قبول نہیں کروگے تو یاد رکھو لَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوذِ حوذِ قَوْسَرِ پہ مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے کتنی بڑی بات ہے ہم جو ہر عذر کرنے والے کی عذر کی عذر کی تنقیح کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جھوٹ بول رہا ہے ایسے کر رہا ہے ایسے کر رہا ہے اگر صاحب کوئی اس میں آپ کا نقصان نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو بس چھپ کر جائیے در گزر کر لیجئے کہ اچھا چلو ہوا ہے نہیں ہوا کیا اس بحض میں پڑھنا ہے عذر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس کا عذر قبول نہیں کروگے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے اگر تم نہیں عذر قبول کروگے دیکھو پھر حوذِ قَوْسَرِ پہ ملاقات نہیں ہوگی تو اس آدمی نے کہا یہ بھی عورت عذر لے کے آئی تھی نا تو اس نے کہا پروردگار تو جانتا ہے کہ تیری وجہ سے اس جہنم کی وجہ سے جو اس نے مجھ سے کہا تھا میں ہٹ گیا تھا تو اللہ یہ ففرج انہ اس پتھر کو اس نیکی کی وجہ سے ہم سے ہٹا دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا اور پھر ہوا یہ کہ وہ پتھر ہٹ گیا ففرج اللہ وانہم فخرجو اور اللہ نے اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ یہ تینوں اس سے نکل گئے یہ ہے اللہ سے مانگنا توسل سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دکھ کے وقت تکلیف کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ سے تو دعا دل سے نکلتی ہے اور وہ قبول ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ ہم دعا مانگیں اور وہ رد نہ ہو تو آپ نے فرمایا خوشی میں اور صحت مندی میں اور جب تمہارے حالات اچھے ہوں تو اللہ سے کسرت سے دعا کرتے رہنا کیونکہ یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے نا آدمی کو خدا کان یاد آتا ہے فرمایا اس وقت کسرت سے اللہ سے دعا مانگتے رہنا جب تم پہ تنگی کا اور مسیبت کا وقت آئے گا تو پھر اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے اسی لئے امام نووی رحمت اللہ علیہ باپ باندھا ہے کتاب الازکار میں بھی اور مسلم میں بھی لیکن انسان کا دعا کرنا اور توسل اختیار کرنا بصالح عمل ہی اللہ اپنی نیکیوں کے ذریعے اللہ کے ذاں توسل اختیار کرنا اور اسی لئے اس حدیث پر بہت بحث کی ہے مفسرین نے اور بڑی اچھی بات صبح کی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بہت سی نیکیوں کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کی جزا دنیا میں بھی دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو بار بار کہتے تھے کہ اللہ آپ جانتے ہیں اگر یہ نیکی اگر یہ نیکی آپ کے لیے تھی تو اتنے اچھے لوگ تھے کہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میں بہت ہی مخلص ہو گیا تھا بلکل ہی تیرے لیے تھی بلکہ نظر چلی گئی کہ اللہ تعالی اگر نہ مانے نہ قبول فرمائے تو پھر کیا ہوگا اگر وہ نیکی نہ ہوئی میری اللہ کیا قبول تو پھر کیا ہوگا تو اس لیے اپنے حسن زن کے مطابق بات کرتے رہے اور حیاء اس سے رہی کہ خالص عمر کا دعویٰ بھی نہیں کیا یہ رہنا چاہیے اس سے معلوم ہوتا ہے ملالی حافظ بن حجر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو معصیت گناہ کا چھوڑ دینا وہ آدمی گناہ جس کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے جب اس اصل کام کو چھوڑ دیتا ہے تو اس سے پہلے کہ گناہ بھی خدا معاف کر دیتا مثلا ایک آدمی نے چوری کر دی تھی اور اس گھر میں داخل ہو گیا چوری کرنے لگا پھر چوری کو چھوڑ کے آ گیا تو یہ جو اس سے پہلے کے گناہ تھے نا خدا نے اس سے بھی معاف کر دیتا یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ان کی کرامتیں بھی ہوا کرتی ہیں اور ایک روایت میں اور چیز آئی ہے اور وہ تبرانی کی روایت میں آئی ہے ان تینوں کے قصے میں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دو قصے تو انہوں نے وہی رکھے ہیں اچھا حدیث میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ترتیب وہی ہو جو ترتیب ابھی عرض کی گئی ہے بلکہ کئی یہ خاتون والا قصہ پہلے آگیا ہے کئی یہ بکری والا قصہ پہلے آگیا ہے جس صحابی رضی اللہ عنہ جیسے بھی مگر عمومی طور پر روایات میں یہ تین چیزیں آئی ہیں اور عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک اور بات آگئی ہے اور انہوں نے اس میں ایک اور بات شامل کی ہے انہوں نے روایات میں شامل یہ کیا ہے کہ مزدور والا قصہ اور اس خاتون والا قصہ اور پھر کہتے ہیں تیسری چیز کو کہتے ہیں کہ ایک تیسرے نے اللہ سے دعا مانگی ہے اور اس نے کہا اللہ میں بکریان چلاتا تھا اور نماز کا وقت آگیا اور میں نے نماز پڑھنی تھی تو جب میں نماز پڑھنے کے لئے شروع کی میں نے نماز تو پر اردگار پھر کیا ہوا وہ بھیڑیا آگیا ہماری بکریوں میں اور وہ نے کھانے لگا چیزیں پھاڑنے لگا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں نماز توڑوں اور بکریوں کو بچاؤں اور پھر مجھے حیاء آئی کہ اللہ کے سامنے کھڑاؤں اس دنیا کے لئے کیا نماز توڑ دینی ہے تو اللہ اگر وہ نیکی تیرے لئے تھی تو پر اردگار اگر آپ نے قبول کر لیا ہے تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دے اور وہ پتھر کو اللہ نے ہٹا دیا یہ ہے نماز کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ دیتی اسی لئے ابو دعود میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة مسنا مسنا لوگوں نماز تو دو رکتیں ہیں پھر دو رکتیں ہیں اور ہر دو رکتوں کے بعد بیٹھ کر التحیات اللہ کا پڑھنا ہے اور نماز نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتیاسہ اپنی بیچارگی کے اظہار کا اور نماز نام ہے اپنی افلاس کے اظہار کا اپنی غربت کے اظہار کا اپنے کچھ نہ ہونے کے اظہار کا وَتَقْنَا بِيَدَئِكُ اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دے اور کہے اللہم اللہم اے میرے اللہ اے میرے اللہ نماز تو فرمایا اس چیز کا نام ہے کہ بار بار اقرار کرتا رہے کہ خدایہ میں کچھ نہیں فَمَلْلَمْ يَفَعُ ذَلِكُ اور جس شخص کی نماز ایسی نہیں ہے کہ اس کی نماز میں آجزی نہیں ہے اپنی نفی نہیں ہے بار بار یہ نہیں کہتا کہ اے اللہ تو ہی سب کچھ ہے اور اے پروردگار میری یہ مسئبت اور اللہ میری یہ ضرورت اور اللہ اور اللہ بار بار یاد نہیں کرتا ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاج تو یہ لوگو یہ نماز تو ناقص ہو گئی یہ نماز پوری تو نہ ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز وہ جو اس نے اللہ تعالی سے دعا مانگی تھی تو وہ تیسری چیز یا چوتھی چیز آپ سمجھ دیجئے تو وہ اس نے دعا مانگی اللہ تعالی سے نماز کے متعلق تو اللہ تعالی نے اس کی بات سن لی اور خدا نے اس کی نماز کی لاج رکھ لی تو یہ سب حدیث میں جتنے قصص آئے ہیں یہ سب بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی سے عمالِ صالحہ کے ذریعے بھی مانگنا چاہیے جب آدمی مشکل اور مصیبت میں پنس جائے تو نیکی جو کی ہو اللہ کے لیے بروسہ تو اصل میں اللہ ہی کی ذات پر کرے ہم کیا ہماری نیکیاں کیا مگر اس حدیث پر عمل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ شکریہ